بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بخیریت ہوں گے جی تو ویورز آج کی ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے آج کی ویڈیو کو بلکل بھی اسکیپ مت کیجئے گا بلکہ ہر سٹیپ کو جو ہے غور سے سنیے گا آج کی ویڈیو میں ہم لوگ دو امپورٹر ٹوپکس کو ڈسکس کریں گے جو آپ لوگوں کو پیش آ رہے ہیں بہت سے لوگوں کو اس میں پہلا جو ٹوپک ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ اکاؤنٹ جو ہے وہ سسپینشن کیوں ہو رہی ہے کچھ لوگوں کے اکاؤنٹ جو ہے وہ سسپینٹ کیوں ہو جو گئے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرا جو ٹوپک ہے جس کو آج کے دن میں ہم جانیں گے کلیر کریں گے کہ آپ لوگوں کا اکاؤنٹ جو ہے وہ لوگن کیوں نہیں ہو رہا یا آپ کی جو ہے جم ٹاسک ایپ جو ہے وہ اوپن کیوں نہیں ہو رہی تو ان دونوں جو ریزنز ہیں ان دونوں کا حل جو ہے وہ آج کی ویڈیو کے اندر مجید ہے تو چلتے ہیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو ویورز یہاں پر سب سے پہلے ہم جو بات ڈسکس کرنے والے ہیں کہ اکاؤنٹ سسپینٹ کیوں ہو رہے ہیں کچھ لوگوں کے ان کے ریزنز کیا ہیں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر کہ آپ لوگ جو ہے وہ ان کے ایکریمنٹ کی جو پولیسی ہے اس کو فالو نہیں کر رہے کہیں نہ کہیں جان بوجھ کر یا انجانے میں آپ لوگ ایسے غلطیاں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جم ٹاکس جو ہے آپ لوگوں کا اکاؤنٹ سسپینٹ کر رہا ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہاں پر ایک امپورٹڈ بات بتا دوں کہ جم ٹاکس کی نیو اپ ڈیٹ کے مطابق آپ لوگ جو ہیں وی پی این کو یوز نہیں کر سکتے اب آپ لوگ جتنی بھی چیزوں پر وی پی این کا یوز کریں گے آپ لوگوں کو ریوارڈ نہیں ملے گا جبکہ پہلا ایسے نہیں تھا پہلے جو ہے وی پی این یوز کیا جا سکتا تھا لیکن اب کلیر انٹرکشنز ہیں کہ وی پی این کو یوز نہیں کرنا تو آپ لوگ اگر کہیں پہ بھی وی پی این یوز کر کے کچھ ایکٹیویٹیز کو سر انجام دے رہے ہیں تو اس کو بند کر دیں فوری تو یہاں پہ دیکھیں جی آپ لوگ جو ہے ٹاسک کو فروڈلی کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب بھی آپ لوگوں کا جو ہے یہ ان کے رول کے حلاف ہے آپ لوگوں کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سسپینڈ ہو سکتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جم ٹاسک کے کچھ رولز وہ علیشنز ہیں اگر آپ ان چیزوں کو فالو نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کا اکاؤنٹ جو ہے وہ پرمننٹلی بین یا سسپینڈ ہو سکتا ہے وہ کیا ہیں ابھی ہم لوگ یہاں پر ڈسکس کریں گے ٹاسک کو فروڈلی کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرنا اگر آپ لوگ ٹاسک کو فروڈلی کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو تب بھی آپ لوگوں کا اکاؤنٹ سسپینڈ یا بین ہو جائے گا جی ایم پی ٹیز کو غلط طریقے سے کلیکٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگ جی ایم پی ٹیز کو غلط طریقے سے کلیکٹ کریں گے تب بھی ایسا ہی ہوگا ٹاسک کے لیے ملٹیپل اکاؤنٹ بناتے ہیں میں ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو تقریباً کہتی تھی کہ کبھی بھی ایک ہی موبائل کے اوپر ملٹیپل اکاؤنٹ مت بنائیں تو جو ہے آپ کا اکاؤنٹ بین ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی یا سسپینڈ ہو سکتا ہے آپ لوگ ٹریٹ فارم کو ڈسٹرپٹ ہے یا میس یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پر تب بھی آپ لوگوں کا اکاؤنٹ جو ہے جم ٹاسک سسپینڈ یا پرمننٹلی بین کر سکتا ہے اب چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ ایشو کی طرف نیکسٹ پار کی طرف کہ آپ کچھ لوگوں کی ایپ جو ہے وہ کیوں اوپن نہیں ہو رہی یا لاغن کیوں نہیں ہو رہی اس کے ریزنز کیا ہیں یہاں پر دیکھیں جی اس کے ریزنز جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے لوکل ڈوائز ایشو ہے پریٹ فارم ایشو نہیں اگر آپ لوگوں کے موبائل پر تمام ٹاسک کو کمپلیٹ کرتے ہوئے ایرر شو ہوتا ہے ٹاسک کمپلیٹ آپ لوگ نہیں کر باتے بلینک پر جا جاتا ہے تو آپ کا جو ہے وہ ڈوائز ایشو ہے پریٹ فارم کا کوئی بھی ایشو نہیں ہے یعنی جم ٹاسک ایپ کے اندر کوئی بھی ایشو نہیں ہے اب یہاں پر دیکھیں جی اگر جم ٹاسک ایپ یا سائٹ دوسری ڈوائز پر ٹھیک چل رہی ہے تو آپ کی ڈوائز پر ایپ کیشی کرپٹ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے جی براوزر آؤٹ ڈیٹڈ ہو سکتا ہے اگر براوزر یوز ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے انٹرنیٹ کنیکشن انسٹیبل یا سلو ہو سکتا ہے ڈیوائز کی ڈیٹ ٹائم سیٹنگ انکریکٹ ہو سکتی ہے وی پی این ایڈ بلوکر انٹرفیرنس ہو سکتا ہے ایپ یا او ایس کمپیٹیبلیٹی ایشو ہو سکتا ہے یہاں پر آپ لوگوں کو یہ جیز آ سکتے ہیں اب آپ لوگوں کو اپنی ایپ کی کیشی کس طریقے سے کلیر کرنی ہے تاکہ آپ کی جو ایپ ہے اگر وہ کرپٹ ہو چکی ہے تو وہ رینیو ہو جائے وہ بھی میں آپ لوگوں کو ابھی بتاؤں گی اس کے بعد یہاں پر جی سب سے پہلے آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے آپ ان سٹیپس کو ٹرائی کریں گے نمبر ون پر ہے جی ایپ یا براوزر کو ریسیٹ کریں گے آپ ڈیٹا کلیر کریں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ لوگ سیٹنگ میں جائیں گے اس کے بعد ایپس کو چوز کریں گے جیم ٹاسک کو پھر لیں گے اور کلیر کیشی پہ کر دیں گے اور پھر اس کے بعد اس کا ڈیٹا بھی کلیر کر دیں گے لیکن اس سے زیادہ سمپل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ لوگ کس طریقے سے کلیر کر سکتے ہیں نمبر ٹو ہے جی ٹو سٹیپ ہے آپ لوگوں کا انٹرنیٹ اور وی پی این وائ فائی پہ اگر آپ لوگ جو ہے یوز کر رہے ہیں جم ٹاسک کو تو ایک بار وائ فائی سے کنیکشن جو ہے وہ ڈیسیبل کرنے کے بعد آپ لوگ جو ہے موبائل ڈیٹا پر چیک کریں اس کو وی پی این یوز کر رہے ہیں تو بند کر دیں ٹھیک ہے جی کیونکہ اس ٹائم پر وی پی این یوز کرنا الیگل ہو چکا ہے یہاں پر آ جاتے ہیں نیکس ٹام سٹیپ تھری پر سٹیپ تھری میں ہے کہ ڈیٹ اینڈ ٹائم سیٹنگ اپنے موبائل میں چیک کر لیں اور ڈیٹ غلط ہیں تو تب بھی یہ ایشو آ سکتا ہے نیکسٹ چلتی ہیں جی نمبر فور ہے جی ہمارے پاس ڈیوائس ری سٹارٹ کریں یا اپ ڈیٹ کریں ٹھیک ہے جی آپ اپنے فون کو بند کرنے کے بعد ری سٹارٹ کریں جم ٹاسک ایپ ان انسٹال کر کے دوبارہ سے انسٹال کریں سٹیپ فائیف ہے والٹ یا اکاؤنٹ ویریفائی کریں ایپ میں کریکٹ والٹ آئی ڈی سے لاغن کریں اگر والٹ سائنک نہیں ہو رہا تو ہنی گین جم ٹاسک دونوں اکاؤنٹ ویریفائی کر لیں اس کے بعد جی فائنل اوپشن کیا ہے سپورٹ کونٹیکٹ اگر ان سب کے بعد بھی پرابلم سولو نہیں ہوتی تو آپ لوگ جم ٹاسک سے رابطہ کریں گے رابطہ کیسے کرنا ہے ابھی پچھلی ہی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا تو آپ لوگ جو ہے اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جم ٹاسک کی ہیلپ لائن پر رابطہ کریں گے اور ان کو اپنی جو ہے پرابلم بتائیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے جی ڈیووائس نیم بتانا ہے اپنے موبائل کی ڈیووائس ہے آپ کے کونسی ٹھیک ہے جی او ایش ورچن کونسا ہے یہ بھی آپ کو موبائل اباؤوٹ فون میں سے مل جائے گا والٹ آئی ڈی آپ لوگوں نے اپنی بتانی ہے اور سکرین شوٹ بھیج دیں آپ لوگوں کا ٹھیک ہے جی یہاں پہ اب آ جاتے ہیں جی کہ آپ لوگوں نے اپنی ایپ کا ڈیٹا کلیئر یا کیشی کلیئر کس طریقے سے کرنی ہے چلیے جی اس پہ چلتے ہیں آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں سکرین پر میرے پاس جن ٹاسکی دو ایپس موجود ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پر یہ دونوں ایپس نہیں ہیں یہ کیسے پتہ چلے گا یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں میرے پاس یہ جو وائٹ میں یہاں پر موجود ہے یہ جن ٹاسک ایپ ہے جس کو پلے سٹور سے انسٹال کیا گیا ہے جبکہ اس کے ساتھ میں یہ بلو کلر کی جو ہے یہ ویب سائٹ ہے ویب سائٹ کو جو ہے وہ گروم کے ذریعے موبائل کی سکرین کے پر لائے گیا ہے یہاں پہ اس کا ہٹ جائے گی جبکہ اگر آپ دوسری وائٹ والی جم ٹاسک کے اوپر تھوڑی دیر کلک کرتے ہیں تو آپ کو تین اوپشن دیکھنے کو ملیں گے یہاں پہ دیکھیں شیئر کا اوپشن ہے ایپ انفو کا اوپشن ہے اور ان انسٹال کا تو آپ کیا کریں گے آپ ایپ انفو کے اوپر کلک کریں گے ایپ انفو پہ کلک کرنے کے بعد اس طرح کا انٹرفیس آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا تو آپ لوگوں نے کیا کرنے ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو لازٹ پہ رائٹ کورنر پہ ایک ورڈ جو ہے وہ نظر آرہا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ کلیر ڈیٹا ٹھیک ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے آپ لوگ کلیر ڈیٹا کے اوپر کلیر کریں گے کلیر ڈیٹا کو کلیر کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کے دو اوپشن آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل رہی ہیں کلیر آر ڈیٹا اینڈ کلیر کیشی تو آپ لوگ کیا کریں گے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس ایک کی کیشی کو کلیر کرنا ہے تو یہاں پہ اس کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اوکی کے اوپر کلک کریں اس کے بعد آپ لوگوں نے اگین اس پہ کلک کریں اور گلیٹ آل ڈیٹا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ لوگوں کا ڈیٹا گلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ لوگ جب جب ٹاسک کو اگین جو ہے اوپن کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس جن ٹاسک جو ہے وہ بلکل رینیو اور ریپریش ہو کر آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی اس طریقے سے ٹھیک ہے جی کنٹینیو کے بٹن کے اوپر کلک کرتے جائیں گے اگری ہے تو کنٹینیو کریں گے اس کے بعد آپ لوگ کنٹینیو وید گوگل کے اوپر کلک کر کے اپنے اکاؤنٹ کو اگین لاغ ان کر لیں گے اس طریقے سے آپ کی تمام جی میل یا جتن آپ کے سامنے آ جائیں گی اور آپ اپنی جی میل سے جس سے اپنے پہلے سے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اس جی میل کو لگانے کے بعد اپنے اکاؤنٹ کو اگین سے لاغ ان کریں یہاں پہ تھوڑا نیٹ پرابلم ہے جس کی وجہ سے مجھے ایشو آ رہا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جی کی ارننگ ڈیلی ریوارڈ یہاں پہ میری ایپ اوپن چکی ہے آپ اس کو ان ایبل کر دیں گے ٹھیک ہے جی allow کرنا ہے آپ لوگوں نے allow کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہاں پہ ایپ دوبارہ سے اوپن ہو چکی ہے یہاں پہ اب ہم چیک کر لیتے ہیں ہمارے ٹاسک اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے ٹاسک کو پرفارم کرنا ہے اور پرفارم کرنے کے بعد مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کے ٹاسک کے اوپر اب بھی ایرر آ رہا ہے ایپ کو اگین لگن کرنے کے بعد آپ لوگ اپنے کسی نہ کسی ٹاسک کو سولو کر کے ضرور دیکھئے گا اور یہ دیکھے گا انسٹال کرنے کے بعد اگین انسٹال کیجئے گا اور اس کے بعد اگین لاغن کیجئے گا یہاں پر جو ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی تمام پرابلم جو ہے وہ سولو ہو جائیں گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دی جی اللہ نگے بان